اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی فائف نیوز ایچری اور میں ہوں رانا خورم شواق اس وقت میں ریس کورس جلانی پارک میں موجود ہوں جہاں پھولوں کی ایگزیبیشن لگی ہوئی ہے اچانک میں اندر آیا کچھ لوگوں سے ملاقات کی لیکن اچانک میرے سامنے دو یونیک بھائی نظر آگئے جو ایک طرح کی دکھتے ہیں میں خود پریشان ہوگی ہم انہوں نے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس سے بات کروں آئیے اب ان سے بات کرتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ یہ ٹوینز کس ط مطلب کس طرح اسلام علیکم وغلو سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ان کا نام یہ جانتے ہیں مرون مرون مرم نو shut مطلب یہ آپ نے کیوں کہا کہ ان کا نام یہ جانتے ہیں کیونکہ آپ نے سوال ان سے ہی machen نہیں تو یہ کیا نہیں جانتے ہیں یہ بہی ہیں ضرور لیکن آپ نے سوال ان سے کرنا نہیں آپ کی دوشنی چاہتے ہیں ان کے ساتھ ڈیسا میں ایک ماملہ نہیں تو اسے کوئی معاملہ نہیں تو اب یہاں پہ کیا کرنے آئے ہیں بس سموک کو انج Technology کر رہے ہیں میں بھی یہ سمجھے آپ یہ کہنے آئے ہیں کہ میں نگرنے آئے ہوں نیبر نیبر تو مطلب تاڑے پائنے تاڑے کا موڑیاں اسی موڑے کیسے ساڑے والوڑے نے ہونے آج کل بچے ہیں آج کل بچے ہیں آج کل بچے ہیں والوڑ جانے آنے بھی لگے ہونے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جون سے ہے کہ آپ میں سے بڑا گونا اور چھوٹا گونا دونے چھوٹے دونے بڑے ہیں مجھے کہ سکتے ہیں آپ چھوٹے ہیں بڑے ہوں تو چھوٹا گونا ہے میں ہوں جی آپ چھوٹے ہیں لیکن چھوٹے آپ لگ رہے ہیں بڑے وہ لگ رہے ہیں یہ تو کھا تھا دونے چھوٹے ہیں دونے بڑے اچھے کرتے ہیں کہ آپ ہم جی ایک پریویٹ انسٹیٹ میں جوب کرتے ہیں ہم کے اب آپ ایک دارے میں گام کرتے ہیں ہم تو وہاں پر جاتے ہیں تو لوگ جو آپ کے دپارٹمنٹ کو آپ کیس طرح پر چانتا ہے بائی نیم کال کرتے ہیں کنفیوزن بھی ہو جاتی ہے کبھی ایسا ہوا کہ جب آپ چھوٹے دے پیپر دے ہیں جاتے تو ایک بند کی جگہ دوسرا چل گیا ایسا ہوا ہے ہم نے کیا ایف ایف میں یہ تو آپ نے پتا دیا ہے کہ یہ تو حلات برے خراب ہو جانے گھر جا گئے نہیں وہ مازی کی بات ہوگی وہ مازی مطلب آپ ایک دوسرے کے پیپر دے کے پاس ہوئے ہیں کہ سکتے ہیں جب آپ باہر نکلتے ہیں اگر آپ ایک بائی میں نہیں بیٹھتے دو الگ الگ بائی پر ہوتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کیا یہ چکر چاہ رہا ہے یار یہ بیٹھا ہے وہاں بھی وہ بیٹھا ہوا ہے ہم بائی یوز نہیں کرتے ہیں نہیں تو آپ کے مطلب پھر کیا یوز کرتے ہیں پیدا سفر کرتے ہیں ہاں جی بائی واک مطلب پہ گاڑی اسنمال نہیں کرتے ہیں ہمیں کٹھے ہوتے ہیں اور واک زیادہ کرتے ہیں وہ آپ کو پہچاندے ہیں پہچاندے ہیں پہچاندے ہیں بہت سا نہیں کوئی کوڈ ورڈ رکھے ہوئے ہیں نہیں کوئی کوڈ ورڈ نہیں سار سارے زندگی ان کے ساتھ گزری تو پہچاندے ہیں کہ فیملی ممبر جو ہمارے پندرہ بیس میٹ ہو گئے ہیں مجھے آپ کے ساتھ لیکن ابھی بھی سمجھے نہیں آ رہی مجھے آپ کے ساتھ لیکن میں چل گئے ہیں اور وہاں پہ آپ گم ہو گئے ہو تو دوبارہ دس سال بعد پندرہ سال کے بعد آپ کی ملاکہ تو ہی ہو ایسی جگہ پر رہتی نہیں جہاں کم کا ملہ لگتا ہوں پہلی بات اس کے لئے میں بھارت جانا پڑھا ہے بھارت جانا پڑھا ہے کہ وہاں لگتے ہیں کم کے ملے نام ممکن ہے مشکل بھی ہے نہیں ایفرٹ کی جائے کوئی کا مشکل نہیں ہے لیکن یہاں ہم جانے نہیں چاہتے ہیں ایسے معاملات نہیں ہے یہاں کم والی بات کوئی نہیں ہے ابھی آپ پارک میں یہاں پہ آئے ہیں اس کو یہاں پہ پھر رہے ہیں اگزیبیشن پھولوں کی دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ایسے ایونٹ ہونے چاہیے ایسے ایونٹ ہونے چاہیے اس طرح کا محول چل رہا ہے کرونا زیادہ لوگ بڑے پرشان ہیں جیسے سیال کوٹ جیسے واقعہ سے لوگ دیکھے گھبرائے ہوئے ہیں پرشان ہیں تو یہ ایک مائنڈ چینج ہوتا ہے اس طرح بندہ فریش ہو جاتا ہے تو ابھی یہاں پہ اس کو اس قسم کی بریکنگ نیوز دیکھ کر بندے کے ویسی طبیعت اور طرح کی ہو جاتے ہیں ابھی آپ پارک میں موجود ہیں یہاں پہ پھر رہے ہیں تو لوگ پرشان نہیں ہو رہے کہ دو چہرے ایک ساتھ جی ہو جاتے ہیں جی تو آپ کے پاس آتے ہیں نہیں ہو جی جیسے آپ آگے ہیں ویسے اور لوگ بھی جمع ہو جاتے ہیں میڈیا بھی آئے اور میڈیا بھی آئے اور لوگ بھی آئے تمہارے پاس میں نے تو آپ کو دیکھا ہے میں خود پرشان ہو گیا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یار یہ شاید میری آنکھوں کا دھوکا ہے یا واقعی کی کہ تھا یہ جی تو ناظرین آپ نے خودر کا کرشما دیکھا یہ دو بھائی یہاں پہ مجھے نظر آئے ہیں میں پارک میں موجود تھا تو جب میں دیکھا ان کو میں خود پرشان ہو گیا کہ ایک ہی شکل کے دو بھائی کیسے ہوسکتے مطلب ہے ٹوینز ہوتے ہیں لیکن اتنی ہی مشابت نہیں ہوتی اللہ تعالی ان کو سلامت رکھے امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھنے کے لئے لائک کریں شیئر کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان رانہ خورمش فاق اور ٹیم جی فائف نیوز اچھی کچھ عزت دیں اللہ حافظ